موسیقی جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے سارا زمانہ اس کا دیوانہ ہوتا ہے وصبح ربی کی سہر کا اجالا و جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا جسے حق نے خود آب ساچے میں ڈھالا و برکت کا پردو و رحمت کا چھالا و آدم تعیسہ سبی کا حوالا فلک چاد سورس ستارے گواہ ہے زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہے وہ آئے ہیں جس نے جہاں کو سنبھالا حسن کی نزاکت امنگوں کا مالا وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلا و تقوی میں احسن میں سب سے نڈالا و توحید رب کی سنانے ہیں آیا وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا اور بڑا خوبصورت شیر کہہ رہا ہوں آپ کو جگا رہا ہوں تھوڑا دلجمی کے ساتھ بیٹھیں ماشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا و تقوی میں احسن میں سب سے نڈالا وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلا و تقوی میں احسن میں سب سے نڈالا و توحید رب کی سنانے ہیں آیا و امت کو سینے لگانے ہیں آیا دوستو آئیے بار بار یہ کہہ رہا وقت بہت کم ہے اب میں بڑے عدوح اترام کے ساتھ جو شہر سورت نہیں بلکہ پورا گجرات اور پورا انڈیا کہہ دیا جائے ہم سبوں کے محسن و مربی مفکر ملک حضرت معانہ ارشد احمد میر صاحب صدر جمعیت علمائین علمائین سورت گجرات میں ان سے بڑے عدوح اترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت آئے اور اپنی قیمتی نورانی ایمانی باتوں سے ہم سامعن کی دلوں کو منور فرمائے اس شہر کے ساتھ کہ ہے جو قانون خدا ہرگز وہ ٹل سکتا نہیں فیصلہ قرآن کا کوئی بدل سکتا نہیں اور روند دے پیروں تلے کافر یا کچل ڈالے کوئی روند دے پیروں تلے کافر یا کچل ڈالے کوئی دل سے ایمان پر سمیع کے نکل سکتا نہیں الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادي لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہ ونشهد ان سیدنا ونبينا وشفیعنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعیا الى اللہ بیذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلا آله واصحابه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر واننا له لحافظون صدق الله المولان العظیم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم حضرات علماء کرام بزرگان عظام اور دور دراز سے قرآن پاک کی نسبت پر جمع ہونے والے میرے بھائیوں اور پردہ نشین بہنوں آج کی ہماری یہ نشش قرآن پاک کی نسبت سے ہے جامعہ تجوید القرآن کے اندر الحمدللہ سعاد ہونہار طلبہ نے اپنا حفظ مکمل کیا اور ان کے اعجاز کے اندر یہ عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کی وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا یہ بھی ثواب ہے جس کا سننا یہ بھی ثواب ہے جس کا سمجھنا یہ بھی ثواب ہے اور ہم کچھ بھی نہ کرے صرف قرآن پاک کا دیدار کرتے رہے تو یہ بھی ثواب سے خالی نہیں قرآن پاک کے اعجاز کے اندر ایک بہت بڑا معجزہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا کبھی اپنے اندر اختاحت محسوس نہیں کرتا شکر آپ دیکھیں امام صاحب پانچوں وقت کی نماز میں ہر رکعت میں سور فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں لیکن کبھی کسی امام نے متولی سے یہ شکایت نہیں کی کہ سور فاتحہ پڑھتے پڑھتے ہم اکتا گئے دنیا کی بہتر سے بہتر ناویل آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے پڑھ لیجئے دو چار مرتبہ پڑھو گے اکتاحت محسوس ہو جائے گی یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے قرآن پاک کا ایک اعجاز یہ ہے کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ سینوں کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے چنانچہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کو استنجا کا طریقہ بھی معلوم نہیں اور جن کو جوتا پہننا کہ پہلے کونسا جوتا پہنا جائے الٹا سیدھے پیر میں اور سیدھا الٹے پیر میں پہنتے ہیں لیکن اللہ کا پورا کلام ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے ہمارے بزرگ حضرت قاری احمد علی صاحب دامت برکاتم تشریف فرما ہے حضرت سے میں عرض کروں گا کہ ابھی چند روز پہلے میری بھانجی حافظ ہوئی پانچ سال اور نو مہینے آپ تشریف لائیں گے تو آپ کی ملاقات اب پانچ سال اور نو مہینے کی چھوٹی سی بچی اور وہ جب اسٹیٹ پر لائی گئی تو وہ کھیل رہی تھی کیونکہ یہ تو اس کے کھیلنے کے دین ہے اور وہی اس جلسے کی دلہن تھی اور بہترین قرآن پاک اور میری بہن وہ خود حافظہ اور علیمہ ہے تو انہوں نے خود محنت کر کے سوا سال کے اندر اپنی بچی کو حافظہ بنایا تو یہ کمال اس بچی کا یا اس کی والدہ کا نہیں یہ قرآن پاک کا کمال ہے یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ سینوں کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے ایک واقعی آتا ہے حضرت شیخ محمد اسماعیل مجددی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا کہ انہیں قرآن پاک سے انتیاہی درجے کا عشق تھا بس ان کی مجلیس قرآن پاک کے تذکیروں سے ان کی خانقہ قرآن پاک کی تلاوت سے ان کی پندوں نصاح قرآن پاک ہی کے انوان پر ہوتی تھی اور جو بھی قرآن پاک یاد کرنا چاہتا ان کی خانقہ میں آ جاتا اس خانقہ کی برکت ایسی ہوتی تھی کہ جو بھی آتا حافظ ہو کر جاتا ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ان کا ایک بری تھا اس کا نکاح ایک حافظہ سے ہوا اور یہ حافظ تھا نہیں جب پہلی رات ہوئی تو دلہن نے کہا کہ میں حافظہ ہوں اور تو حافظ نہیں ہے جب تک تو حافظ نہیں ہوگا میں تجھے اپنے قریب آنے نہیں دوں گی اب یہ پہلی رات ہے اور ایک کڑا انتہان وہ حقہ بکہ رہ گیا علماء متفق ہے اس بات پر کہ دلہن اگر حافظہ ہو اور دلہا حافظ نہ ہو تو دونوں کا نکاح درست ہے لیکن انتہائی عدب یہ ہے کہ دونوں حافظ ہو تو یہ انتہائی عدب کے درجے پر پہنچی ہوئی تھی اب وہ شوہر اپنے پیر و مرشید حضرت شیخ محمد اسماعیل مجددی کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ حضرت بڑی آزمائش میں آ چکا ہوں کیا ہوا یہ واقعہ پیش آیا میری بیوی نے شرط لگائی کہ جب تک حافظ نہیں ہوگا میں تجھے قریب نہیں آنے دوں گی اور اب میرے لئے یعنی ایک ایک گھڑی گزارنا بڑا مشکل ہو رہا ہے حضرت نے فرما کہ چھ مہینے رہو ہماری خانقہ میں حافظ ہو جاؤ گے تو اس نے عرض کیا کہ حضرت چھ مہینے تو کیا چھ گھنٹے یہ بھی میرے لئے مشکل ہو رہے ہیں اور بڑی لجاجت کی اور درخواست کی حضرت کو بھی رحم آ گیا فرما کہ ٹھیک ہے چلو کل فجر کی نماز ہماری اختیدام میں پڑھنا اور دائیں جانب کھڑے رہنا چنانچہ وہ تو پوری رات سویا ہی نہیں کہ حضرت کی ہدایت یہ خلاف نہ ہو جب فجر کی نماز کا وقت آیا تو پہلی صف کے اندر بلکل حضرت کی دائیں جانب کھڑا ہوا اور حضرت خود اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے خود امامت فرماتے تھے جب آپ نے نماز پڑھائی فجر کی اور نماز کے بعد جب آپ نے سلام فیرہ دائیں طرف تو ایسی توجہ فرمائی کہ دائیں جانب جتنے بھی مسلطے سب حافظ قرآن ہو گئے اللہ اکبر اور دائیں جانب جتنے مسلطے سب ناظراخہ ہو گئے یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے اور جس طرح قرآن پاک آسانی سے یاد ہوتا ہے اگر اس کو بڑھا نہ جائے اس لئے حدیث پاک میں فرمایا گیا تعاہدو تحافظو کے معنی میں کہ خوب تلاوت کی جائے اور خوب پڑھا جائے اگر قرآن پاک کی حفاظت نہیں کی تلاوت نہیں کی تو یہ اونٹ سے بھی زیادہ تیز سینے سے نکلنے والا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیح دی اونٹ سے اس لئے بکری یہ ہم سے معنوس ہوتی ہے اور کبوتر وہ فضا میں اڑتے ہیں لیکن جب وقت آئے گا اور اس کو آواز دی جائے گی وہ برابر اپنے صندوق بھی چلا جائے گا بکریوں کو آواز دی جائے گی پورا کے پورا ریور آ جائے گا لیکن اونٹ کو کبھی مناسبت ہوتی ہی نہیں ہے بس جیسے ہی آپ نے چھوڑا وہ کہیں سے کہیں نکل جائے گا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ یہ بھی غائب ہو گیا تھا تو کفار مکہ نے کہا کہ آپ تو نبی ہے وہی کے ذریعے معلوم ہو جائے گا چنانچہ وہی آئی کہ فلا درخت کے شاخ کے اندر اس کی رسی فس چکی ہے صحابہ کرام تشریف لے گئے اور وہاں سے چھوڑا کر لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تشبیدی اونٹ کے ساتھ اب جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو اس صورت کے اندر وہ حفاظ جنہوں نے پورا سال قرآن پاک کی تلاوت نہیں کہ بس رات دن قرآن پاک کی تلاوت میں لگ جائیں گے اور وہی حصہ یاد کریں گے جو ان کو پڑھنا ہے یہ قرآن پاک کی تعظیم اور اکرام نہیں ہے یہ قرآن پاک سے دوری اور غفلت ہے چنانچہ ایک گاؤں کے اندر ایک سفیر پہنچے وہاں کوئی حافظ تھا نہیں اور انہوں نے دیکھا کہ بھئی امام صاحب تو تیسرے پارے میں سے چلے جا رہے ہیں ستروے پارے میں اور پھر وہاں سے پھر چھبیسوے پارے میں اور پھر وہاں سے پھر واپس ساتوے پارے میں یعنی پورے قرآن میں قرآن کے اندر گھوم رہے ہیں اب کوئی حافظ ہو تو لقمہ دے جب نماز پوری ہوئی تو وہ سفیر نے آواز دی کہ امام صاحب آپ کہاں ہو تو امام صاحب نے کہا فکر مت کرو میں قرآن میں ہوں ایک بڑے میاں کو سورہ یاسین یاد تھی اب ترابی ختم ہو گئی سنی تقسیم ہو گئی اور یاسین آئی نہیں تو وہ دبے پاؤں آگے گھڑے اور کہا کہ امام صاحب ترابی ختم ہو گئی سنیہ تقسیم ہو گئی آپ نے خود کہا کہ آج ختم ہوا سورہ یاسین تو آئی نہیں تو امام صاحب کہنے رہے کہ کمبق سورہ یاسین تو مردوں پر پڑھی جاتی ہے کسی کو مارنا چاہتا ہے یہ تو سب زندہ لوگ ہیں بہرحال قرآن پاک سے اتنی زیادہ دوری ہے اتنی زیادہ دوری ہے کہ اس مجمع میں سے اگر دوچار کو کھڑا کیا جائے اور سورہ ناس ان کو کہا جائے کہ سورہ ناس کی تلاوت کیجئے تو اس طرح ہو تلاوت کریں گے کہ سننے والے خود محسوس کر لیں گے اسی لئے ملع علی قاری رحمت اللہ علی فرماتے ہیں رب قارئن للقرآن والقرآن ویلعنا بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن پاک ان پر لعنت کرتا ہے بے شک اللہ کے واسطے قرآن پاک کا ہم اکرام کریں قرآن پاک اپنے اولاد کو سکھلائے حضرت علی کرم اللہ و جہو سے مروی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنی اولاد کو تین باتیں سکھلاؤ اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم دو قرآن پاک سکھلاؤ اس لئے کہ جو قرآن پاک سکھاتا ہے وہ اللہ کے عرش کے اندر جگہ پاتا ہے اپنی اولاد کے دل میں اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرو اپنے اولاد کے دل میں اہلِ بیعت کی محبت پیدا کرو ہمارے گھر میں سیرت کا اتنا تذکرہ ہو اہلِ بیعت کا اتنا تذکرہ ہو کہ ہماری اولاد کے دل میں ہمارے گھر والوں کے دل میں حضور کی اور اہلِ بیعت کی محبت رج جائے بس جائے نہ یہ کہ فلمشتاروں کی نہ یہ کہ کریکٹروں کی مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِي ایک دل ایک محبت کو قبول کرتا ہے جب قرآنِ پاک کی محبت آئے گی حضور کی محبت آئے گی اہلِ بیعت کی محبت آئے گی تو یہ ساری محبت خود بخود دور ہو جائے گی مَا باپ اپنے اولاد کے لئے کماتے ہیں صبحوں سے شام محنت کرتے ہیں کیوں؟ کہ بھئی اپنے اولاد کے لئے کچھ کر کے جائے لیکن شام جب ہوتی ہے ایسے وقت میں مَا باپ باپ گھر پر آتا ہے کہ اولاد سو چکی ہوتی ہے اور ایسے وقت میں گھر سے جاتا ہے کہ وہ سوئی ہوئی ہوتی ہے تو اولاد کی جو تربیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ان کے سامنے فضائلِ عامال اور ان کے سامنے حیات السحابہ یا صیرتِ طیبہ کی کوئی کتاب پڑھی جائے اگر اس طرح کا معامل ہوگا تو اس صورت کے اندر یعنی ہماری اولاد بھی دین کی دائی بنے گی اور مرنے کے بعد ہمارے لئے نافے بنے گی ایسی اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لئے دعا کریں اور اگر اولاد کی تربیت نہ ہو تو میرا جانا ہوا لیشٹر ملانا سلیم دھورا صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات ہوئی وہ فرمانے لگا کہ ایک امیرِ کبیر آئے ہیں نیک دیندار اچھے گرانے کے ہیں لیکن رو رہے ہیں اور اس کی رونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی لڑکی یہ کہتی ہے کہ مجھے لڑکا بننا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو لڑکی بنائی اور اس کو بننا ہے لڑکا اپنی فطرت اپنی جنس کو بدلنا ہے اور وہاں کے قانون کے حساب سے آپ کسی کو اس کی جنس بدلنے میں ہائل نہیں ہو سکتے جس کو جو بننا ہو وہ بنے دعا کر سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں اس کی علاوہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتے آج ارتداد کی جو لہر چل رہی ہے اس کے اندر بہت ساری وجہ یہ ہے کہ ہم اولاد کی تربیہ کی طرف توجہ نہیں کر دے حضرت خاری احمد علی صاحب مدد ذلہم توتی گجرات ہمارے درمیان میں ہیں اور دور دراز آپ کے اسفار ہوتے ہیں اور الحمدللہ لوگ آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں اور خاص آپ کا مشن ہے لوگوں کو جوڑنا آج ہم کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی جماعت اسلامی ہے اور کوئی درگاہی ہے لیکن حضرت کا مشن ہے کہ بھئی ہم سب محمدی ہے ہم سب نبی کے امتی ہے ہم سب کو ایک ہونا ہے جب کوئی غیر ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو کوئی پوچھے گا نہیں کہ بھئی پہلے یہ بدلہ کتنا مسلک کیا ہے وہ کہ بھئی مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کی نسبت سے وہ آپ کو مانے گا تو ہم ایک خدا کو ماننے والے کیوں اپنے آپ کو مسلک کے اندر تقسیم کر دے ہوئے کیوں ہم اپنے آپ کو دور کر دے ہوئے اور کیوں ہم ایک غلط فہمی لوگوں میں پیدا کرے کہ بھئی علماء دیوبند اولیاء کو نہیں مانتے کہ بھئی کون کہتا ہے کہ نہیں مانتے آپ حضرت کا بیان سنو گے تو اولیاء کرام کے بکسرت واقعات آپ بیان کریں گے کہ علماء دیوبند نبی کو نہیں مانتے کہ بھئی جتنا درود ہم پڑھتے ہیں ہماری درزگاہ کے اندر اور حدیث کی کتابیں چھے چھے کتابیں پڑھائی جاتے ہیں ایک ایک حدیث میں اگر ایک ایک مرتبہ بھی درود شریف پڑھا جائے تو ہزاروں مرتبہ لاکھوں مرتبہ درود پاک کی الحمدللہ ورد اور تلاوت ہوتی ہے اس لئے یہ مسلک کی اختلاف کو چھوڑیے ایک بنیے نیک بنیے متحد بنیے یہی پیغام آج قرآن پاک کی نسبت سے امت کو دیا جا رہا ہے اور یہی پیغام ہمارے اکابر کا ہے یہی پیغام حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علی کا ہے اور یہی پیغام حضرت پیران پیر رحمت اللہ علی کا ہے اور یہی پیغام جمعیات علماء ہند کا ہے میں تمام منتظمین کو اور مدرسے کی ذمہ داروں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں کہ الحمدللہ بڑی محنت کر کے اتنا بڑا مجمع قرآن پاک کی نسبت سے یہاں جمع کیا دور درست سے مہمانہ نے کرام کو بلایا میں نے گزارش کی کہ حضرت خاری صاحب تشریف لات چکے بس انہیں کا بیان ہو لیکن حکمت تھا تو یہ چند کلمات آپ کے سامنے پیش کیے اللہ تبارک و تعالی ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے ذریعہ نجاز ذخیر آخرت بنائے اور جو بات کہی گئی اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمين